دوستو ہو سکتا ہے آج تک آپ نے کئی سارے گنگٹروں کی خصے کہانی سننے ہوں گے لیکن یقین مانو آج آپ کو جس گنگٹر کی کہانی بتانے والے ہیں ویسا گنگٹر آج تک نہ ہوا اور نہ ہوگا کیونکہ اس دنیا میں ایک ایسا کوکین اسمیگلر تھا جو چالاکے اور بدماسی کے سارے ریکوڈ توڑ دیئے اور ساتھ ہی دنیا کا ساتھوہ سفے امیر آدمی بن گیا اتنا امیر بن گیا کی اسے نوٹوں کی بندلوں کو گڑھے کھوڑ کر گاڑنے پڑتے تھے اور خطرناک اتنا کی اسے چار سے پانچ ہزار موتوں کا جمعیدار مانا جاتا ہے وہ تھا دنیا کا سفے کامیاب اور سفے امیر کریمنیل پاپلو اسکو بار جس کو کینگ آف کوکین کے نام فے بھی جانتے ہیں اس کا جنم کولمبیا سہر میں 1949 میں ایک گریب کسان کے گھر ہوا تھا بچہ بڑا ہوا کالیج پہنچا لیکن پریوار فیس نہیں بھرتکا تو کالیج سے نام کٹوا دیا گیا کبر سے پتھر چورا کر اسے اس مگلوروں سے بیٹھنے لگا تھا اور یہی سے بچوں کی عمر میں پاپلو اسکو بار کریمنل کا کیریئر شروع ہوا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے اس کے اپراز بھی گمبیر ہونے لگے جیسے کی گانجی کی سپلائی بین سکریٹ اور فرجی لوٹری کی بکری اور کاروں کی چوری کرنا 1970 کے دسک میں سرواتی سالوں میں اس کی پہچان ایک چور کی تھی لیکن جب 20 اور 21 سال کا ہوا تھا اس نے کٹنیپنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس نے ایک امیر انسان کو کٹنیپ کر لیا اور اس نے چار کروڑ کی فیروتی مانگی جیس میں وہ کامیاب بھی رہا اور 20-21 کی عمر میں وہ کروڑوں کا مالک بن گیا تھا گینگسٹر تو بدنام ہی ہوتے ہیں ہنسا اور دھوکے گھڑی کے لیے پر ایس کو بار نے حدی کر دی سال تھا انیس سو پچھاتر اس نے میڈلین کے سفے بڑے ڈرگ مافیا کے ساتھ سات کلو کی کوکین ڈیل کرنی چاہیے لیکن اسی ملاقات میں اس نے ڈرگ مافیا کا مڈر کر دیا اور نسے کے کاروبار میں گھز گیا اس کے کرائم کرنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے کاموں میں جو بھی سرکاری افسروں رکاوڈ بنتے تھے ان کے لیے ایک بہت ہی سمپل رول بنا رکھا تھا رول یہ تھا کہ ریسوس لے کر مالو مال بن جاؤ یا پھر گولی کھا کر اس کے راستے سے ہٹ جاؤ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ آپ کو ریسوس نہیں کھلا پایا تو یقیناً آپ کو مار دے گا ہجاروں افسر مارے گئے اور ہجاروں مالو مال ہو گئے پاپلو اسکوبار کو کل ملا کر قریب چار سے پانچ ہجار موتوں کا جمعیدار مانا جاتا ہے پھر اس نے انیس سو چھیتر میں ستہائیس کی عمر میں اندرہ سال کی ماریا وکٹوریا سے سادی کی دو بچے ہوئے پاپلو کے بھائی بتاتے ہیں کہ اس کا دھندے کا طریقہ اتنا ستیق تھا کہ کوکین کو ہوای جہاچ کے ٹائر میں چھپا کر لے جائی جاتی تھی اس کے لیے وہ پائلیٹ کو ایک بار کی اڑان کے لیے پانچ لاکھ ڈولر دیا کرتا تھا جب اس کا دھندہ چرم پر تھا تو اس نے ایک ایک دن میں سانٹھ سانٹھ میلین ڈولر بنائی تھے آج کے دور کے حساب فے ایک دن میں قریب چار سو کرو روپے کمائی کرتا تھا اسکوبار کے بھائی کے مطابق وہ لوگ ہر عبتے ایک ہزار ڈولر خرچ کیا کرتے تھے وہ بھی صرف روڑ بینڈ کھردنے کے لیے تاکہ جس سے نوٹوں کی گڑیا باندھی جا سکے اس کے گو داؤن ہمیزہ کیس سے بھری رہتے تھے کئی بار اسے جوین کھوٹ کر کیس گڑوانا پڑتا تھا اس کا اپنا چڑیا گھر تھا جس میں وہ سارے جنور تھے جو کولمبیا میں نہیں ہوتے تھے پوری دنیا میں 80% کوکین اس کے یہاں سے ہی سپلائی ہوتی تھی ایک بار کی بات ہے جب پاپلو اسکوبار اپنی پریوار کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تب سفر کے دوران اس کے پریوار کو کافی ٹھنڈ لگنے لگی تو پاپلو نے اپنی پریوار کو ٹھنڈی سے بچانے کے لیے 13 کرون روپے جلا دیئے تھے تاکہ اس کا پریوار گرمی محسوس کر سکے اس کے پاس 800 سے بھی جیدہ پروپٹی تھی اس کے بعد کافی ٹائم سے کولمبیا سرکار پاپلو اسکوبار سے پریسان تھے لیکن کولمبیا سہر کی استھیتی صحیح نہیں تھی اسی لئے اس کو گرفتار بھی نہیں کر پا رہی تھی لیکن امیرکی ایجنسیا اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور پاپلو اس کو بار جانتا تھا کہ امیرکیوں کو رسوات کھلا کر کابو کرنا آسان نہیں ہے اسی لئے اس نے کولمبیا سرکار کے سامنے ایک سرط رکھا اور سرط یہ تھا کہ میں نے جتنے بھی اپرات کیے ہیں ان سب کو ماف کر دو اس کے بدلے میں دیش پر جتنا بھی کرجا ہے میں ان سب کو چکا دوں گا ایسا پرستاؤ سن کر کولمبیا سرکار بھی ہل گئی کہ پاپلو اس کو بار کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن اس کے اس اوفر کو ٹھوکرا دیا گیا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کافی جورو ٹور سے چل رہی تھی تب پاپلو نے پھر سے سرکار کو دوسرا اوفر دیا جس میں یہ تھا کہ وہ خود کو سرینڈر کر دے گا پر اس کا سرط یہ تھا کہ وہ اپنا جیل خود بنائے گا جس میں پولیس نہیں آ سکتی ہے اور اس کے اس اوفر کو سویکار کر لیا گیا تھا تب پاپلو نے خود کا ایک جیل بنوایا تھا صرف نام کا جیل تھا باقی اس کے جیل میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو اپنا منورنجن نہ کر سکے اگر پاپلو جیل میں بیٹھ گا صرف اپنے کاموں کے پیسے گنتا تو تب تک اس کے کیے گئے افرات کی ساری سجائے کر جاتی لیکن ایسا اس نے نہیں کیا ایک دن اس کو لگا کہ پولیس اس کو مارنے آ رہی ہے تو پاپلو جیل سے بھاگ گیا تب پھر وہ کسی جیل میں نہیں آیا لیکن 1992 میں اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کولومبیا پولیس کی ایک نئی برانچ بنائی گئی جس کا نام تھا سرچ بلوگ اور دو دسمبر 1993 کو پاپلو اسکو بار کے ٹھکانے کا پتہ لگ گیا تھا جہاں سرچ بلوگ اور پاپلو کے بھی سوٹ آؤٹ ہوا جس میں پاپلو اسکو بار مارا گیا اب یہ نہیں پتا کہ جس گولی سے وہ مارا گیا وہ گولی اس نے خود چلائی تھی یا پھر پولیس نے مارا تھا پاپلو اسکو بار کے پریوار کے کچھ لوگ اس کے سوسائٹ کی سمبھاؤنا سے انکار کرتے ہیں گریب لوگ پاپلو اسکو بار کو اپنا ماتیہا مانتے تھے کیونکہ اس نے گریبوں کے لیے گھر مکان بنوائے تھے اور جرورت پڑھنے پر بہت سارے پیسے بھی بات دی تھے جب وہ مرا تب 25 ہزار لوگ اس کے آخری سفر پر سامل ہوئے تھے تو یہ کہانی تھی ایسے پاپلو اسکو بار کے بارے میں جو اس کے مرنے کے بعد بھی 22 سال تک اس کی مثالی دی جاتی تھی تو پاپلو اسکو بار کو لے کر اپنی رائے کومنٹ میں جرور رکھنا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولنا